یہ ہے پیر یہ ہے صوفی اور یہ ہے غلی شریعت کی کابندی سب پوچھے میرے بھائی آج اگر ہم شریعت کو چھوڑ دیں گے تو پھر میرے بھائی آپ ذرا مجھے بتاؤ ہم بروزِ محشر اپنے آقا کو کیا چہرہ دکھائیں گے حضور کو چہرہ دکھانا ہے نہیں ہے خبر میں ویگم نہیں آئیں گے آئیں گے نہیں آئیں گے بچے آئیں گے ماں باپ آئیں گے بھائی بہن آئیں گے خدا کی خسم خبر میں جانے کے بعد ہمارے آخا تشریف لائیں گے اللہ اللہ سرکار اگر کہہ دیں دنیا میں تو مجھے یاد نہیں کرتا تھا اب میں تجھے نہیں پہچانتا لو میرے دوستو اب ہمارا بیڑا کیسے پارد ہوگا اللہ اللہ وہ خبر کے عذاب سے ہمیں بہت بچائے گا بولو نا میرے بڑے بھائی آپ سنیوں کو محاسبے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں میرے نوجوانوں تم نے یہ صوفیوں کا راستہ چھوڑ دیا میرے پیارے نوجوانوں تم نے صوفیوں کا راستہ چھوڑ دیا وہ ظالم گندے ہیرووں کا راستہ تم نے اختیار کر لیا جو اپنے نت نئے انداز کے نخرے 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 کر کے انسانوں کو تبا اور برباق کر رہے ہیں میں ابھی شاید یہاں پر ایک بچے سے ملا یہاں ملا یا ابھی ایک گھر میں دعوت تھی وہاں ملا کہیں ملا بہرحال ایک بچے کے ہاتھ میں دیکھا ایک چین ہے چین چین پہنا ہوا ایک بچہ اس کو یہاں پہ ایک جو ہے کیا کی گھلا بھی پہودے کلر کا ایک کی لگے واہ ہے میں ہمارے بازو پہنچا کیا رہے ہیں نہیں دلنے کے دیکھنا ہے یہاں پہ بڑے بڑے دلنے نہیں چھوٹا چین پہنا ملنہ اتنے اچھے دلنے کے وہ ایک ہیرو پیٹا ہوا رہا ہے ہاتھ میں اس کی چھوٹنگ ہے مطلب یہ ہو گیا کہ ہم لوگاں جو زندگی گزار رہے ہیں یہ جہنمی زندگی ہے کہ ہمارے اندر اولیاء اللہ کے صفات نہیں ہے تریخت کی شریعت کی پابندیاں ہمارے اندر نہیں ہیں ہم نوز باللہ یہ شیطانوں کے رستے پر چل رہے ہیں جو شیطان خود اپنی زندگیوں کو جہنمی بنا چکے ہیں اور دوسروں کی زندگیوں کو دوزخی برارے کی چکر میں لگے ہوئے ہم ان کو اپنا ایڈیل اپنا ہیرو بنا کے بیٹھے ہوئے جبکہ ہمارے پاس بڑے بڑے اولیاء اللہ ہمارے ایڈیل موجود ہے ہمارے رہنوان ہمارے رہبر ہمارے حادی موجود ہے میرے پیارے مزروع اور دوستو کیسے کیسے اولیاء اللہ ہمارے پاس موجود ہے اللہ اللہ قربان جائے ایک ولی کی بات سناتا یہ جو ہم خیرت سے قرآن پڑھتے ہیں نا خیرت سے الحمدللہ من عالمین یہ جو تجوید و خیرت جو ہے اس کے جو امام ہیں جنہوں نے قرآن کو سب سے پہلے تجوید و خیرت کے ساتھ پڑھنے کا جو فن بنایا جو ایک رول بنایا اس امام کا نام امام آسن کوفی رحمت اللہ علیہ کون ہے امام آسن کوفی امام آسن کوفی کے دو بڑے خاص شاگر تھے کون تھے دو بڑے خاص شاگر تھے ایک تھے حضرت سیدنا امام حفظ رحمت اللہ علیہ اور ایک تھے امام شعبہ رحمت اللہ علیہ کون تھے امام حفظ اور ایک تھے امام شعبہ امام شعبہ رحمت اللہ علیہ کا جب وقت وصال خریب آیا پردہ فرمانے کا وقت انتخال کا وقت خریب آیا اس وقت آپ کی عمر شریف اکیئن نو برس کی تھی کتنی نائنٹی ون ایئرز کی تھیا اکیئن نو برس کی عمر میں جب آپ کا انتخال کا وقت خریب آیا آپ نے اپنی بہن کو بلایا بلا کر کہا بہن میرا ایک چھوٹا سا عمل ہے جب میرا انتخال ہو جائے تو میرا یہ عمل تو مجھ پر بخش دے بہن کو جی بھائی جان کیا عمل ہے میں بخشوں گی کیا عمل ہے کہا بہن میں نے اس جگہ پر بیٹھ کر اٹھارہ ہزار مرتبہ قرآن شریف کی دلا ہو کیا در ایک نعرہ اس بات کریں سر باتے ہیں بہن میں نے یہاں بیٹھ کر اٹھارہ ہزار مرتبہ قرآن شریف کی دلاوت کی ہے اللہ اللہ یہ ہے صوفیہ اقرآن بہن رونے لگ کی بھائی جان زندگی بھر کی عبادت ہے تم چھوٹا عمل کہتے ہو کہا ہاں میری بہن اللہ اتنا بڑا رحمان ہے کہ اس کی بارگاہ میں اس کا یہ عمل بندے کا یہ عمل کوئی معنی نہیں رکھتا اللہ بڑا رحمان ہے اللہ بڑی شان والا بڑے عزت و جلال والا بڑی خدائی کا مادک ہے اور ہم بڑے عاجز منتصر بندے ہمارا یہ عمل بہت چھوٹا ہے اٹھارہ ہزار مرتبہ قرآن پڑھ کے کہہ رہے ہیں بہن یہ عمل چھوٹا ہے اللہ اللہ ہم تو نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں دوستو ہم تو روزے بھی نہیں رکھ رہے ہیں دوستو فجر میں ہم جو ہے لوٹتے پڑے رہتے ہیں ہندھے پڑے رہتے ہیں زہر کے وقت میں دنیا کے گتے بنے پڑے ہوئے ہیں اثر کے وقت میں بال کے بھکاری بنے پڑے ہوئے ہیں مغرب اور عشاء کے وقت میں بیوی بچوں کے ساتھ زندگی کی عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں ہم تو نماز بھی نہیں پڑھ رہے دوستو انہوں نے تو نمازیں روزے زکاہ تخوے عبادت کرنے کے بعد اٹھارہ ہزار مرتبہ قرآن پڑھ کے کہاں بہن اللہ کے دربار میں یہ چھوٹا عامل ہے بہن روتی بھی کہتے ہیں بھائی جان جب اتنا عمل آپ کے پاس ہے اٹھارہ ہزار مرتبہ قرآن پڑھنے کا عامل ہو جو ہے بھائی جان آپ خود کیوں نہیں کہتے کہ اے اللہ اس تلاوت کے بدلے میری مخفیلت فرما دے تو اب امام شعبہ رونے لگتے ہیں خوم روتے ہیں زارو خطار روتے ہیں داڑی پکڑ کے کھینستے ہوئے روتے ہیں روتے ہیں کہتے ہیں بھائی اللہ کے لئے میں نے تلاوت کی ہے میں نے تلاوت اللہ کے لئے کی ہے جو کام میں اللہ کے لئے کیا ہوں اس کا بدلہ مانگنے میں مجھے شرم آتی ہے اس کا بدلہ مانگنے میں اے اللہ تلاوت کے بدلے مجھے مخفیلت دے بدلہ مانگنے میں مجھے شرم آتی ہے میری بہن میں اللہ سے بدلہ نہیں مانا مجھے خوف ہے دوزخ کے عذاب کا مجھے خوف ہے خبر کے عذاب کا اس لئے تجھے کہہ رہا ہوں کہ بھیج دے ہو سکتا ہے اس کے صدقے میں میرا بیڑا فاظ ہو اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ میرے بھائی اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ جن کے بتائے ہوئے تاریخے کے مطابق آج پوری دنیا قرآن پڑھ رہی ہے ان اولیاء اللہ کے خوف کا یہ عالم تھا تو ہم گناہ گاروں کے خوف کا عالم کیا ہونا چاہیے دوستو ہم اولیاء اللہ کے رستے کو چھوڑ دیئے میرے بھائی آپ ہمارے علاقے کو تشریف لائیں حیدراباد حیدراباد سے بمشکل سو دیڑ سو کلومیٹر کی دوری پر ایک علاقہ ہے ورنگل اس کا نام ہے کبھی آئیے گا دکن کی بزرگان عدید کی بھی زیارت نہیں کیجئے گا ایسے بڑے بڑے اولیاء اللہ حیدراباد دکن میں آرام فرمانا فخریہ طور پر ایک بات کہتا فخریہ تحدی سے دعمت کے طور پر اجمیر میں سرکار غریب نواز تشریف لائے اور حیدراباد دکن میں سرکار بابا شرف الدین صاحب خبلہ تشریف لائے ادھر سے اجمیر کی دھرتی سے اسلام پھیلنے لگا ادھر دکن سے سرکار بابا شرف الدین صاحب خبلہ کے ذریعے سے اسلام پھیلنے لگا اس لئے دکن حیدراباد دکن کو مدینہ الاولیاء اولیاء اللہ کا شہر کہا جاتا ہے ہر گلی کے اندر آپ اولیاء اللہ کی مزارات ملے گی خدیم شہر میں ہر علاقے ہر محلے میں آپ کو ولی ملے گا اور کوئی ایسے ویسے ولی نہیں حیدراباد دکن سے سو دیر سو کلومیٹر کی دوری پر سرکار بابا سرکار حضرت افضل بیابانی رحمت اللہ علیہ نام کے گزرگ آرام فرما رہے ہیں کیا نام ہے بولے افضل بیابانی رحمت اللہ علیہ نام کے گزرگ آرام فرما رہے ہیں حضرت افضل بیابانی رحمت اللہ علیہ کا جب وقت وثال خریب آیا آپ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ لوگوں مجھے اسی جگہ پر دفن کرنا اسی جگہ پر مجھے دفن کرنا جب میرا انتقال ہو جائے تو میری خبر یہی پر بنا ایک آپ نے پتھر کی نشان نہیں کری یہاں بنا سارے لوگ کہنے نا کہ حضور آپ کے حربار ہے آپ کے بزرگوں کے مدارات ہے آپ وہاں پر آرام کریں یہاں کیوں حضرت افسر بیابانی رحمت اللہ لرشاد فرماتے لوگوں یہ وہ جگہ رہے جہاں پر کھڑے ہو کر میں نے چالیس سال کتنے سال اور آپ کے خانوازے کے ایک فرد سے میں نے سنا کہ ساٹھ سال کتنے سال ساٹھ سال تک میں نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر چار رکت نماز نفل ہر راہ عدا کی ہے کتنے چار رکت آپ بولیے چار رکت آپ کے ہمارے گھتے ہوں گے پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ حضرت افضل بیابانی رحمت اللہ لے کا یہ عمل تھا کہ آپ عشان کی نماز کے بعد وہ نفل نماز کی نیت کر کے رکت بان لیتے تھے پہلی رکت میں دس پارے پڑھتے تھے پھر رکت کمپلیٹ کرتے تھے دوسری رکت میں باقی کے دس پارے پڑھتے تھے پھر دو رکت ہو گئی تیسری رکت میں سات پارے پڑھتے تھے ستاویس پارے ہو گئے چوتھی رکت میں تیم پارے پڑھتے تھے جب آپ السلام علیکم ورحمت اللہ جب آپ سلام پیرتے تھے تو ادھر معزد فجر کی ازام دیتا ہے ساٹھ سال ایک مخام پر کھڑے ہو کر چار رکت نماز مکمل قرآن مجید ایک دن دو دن نہیں میرے بھائی ساٹھ سال تک دیا ہوں تھا یہ ہے اوڑیا اللہ یہ ہے صوفیاء اکرام یہ ہے بزرگ آمدی میرے نوجوانوں ہم ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں بنائیں گے ان کو اپنا حاضی بنائیں رہنوہ بنائیں رہبر بنائیں ان کے پیچھے چلیں آپ کے سلسلے کے جو بزرگ کامل ہیں وہ بزرگوں کو اپنا ایمام بنائیں ان کے پیچھے چلیں ان کے جیسے عبادات ان کے جیسے تقویے کی آپ کچھ چیٹنگ کر لیا کریں کچھ نخل کر لیا کریں ہو سکتا ہے سرکار کے سرکے میں اللہ کو اگر یہ عدا بھی پسند آ جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے ہماری دنیا بہتر ہو جائے